ویڈ سٹری جرنبھرز کی خاص پیش کشت جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڈ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹ کو فارما جونسن ان چونسن پی این جی ایلوی پرسات آئے اسٹی چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مختم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز اتوار یعنی سنڈے بتاریخ چھے اگسٹ کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانی شکاگو امریکہ میں ہندوستان کے کانسولیٹ جرنل لے ہیدراباد کی اقاتون سیدہ زہدی کو طبی اور سفری امداد کی پیشکش کی ہے جو گزشتہ ہفتے شکاگو کی سڑکوں پر بھوکی پائی گئی تھی خانسل خانے نے بتایا کہ وہ زہدی سے رابطہ کرنے میں کامیاب رہے اور انہیں طبی امداد اور بھارت واپس لے جانے سمیت مدد کی پیشکش کی ہے انہوں نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ وہ اس وقت بلکل تندرست ہے اور بھارت میں اپنی والدہ سے پہلے ہی بات کر چکی ہیں خوشی ہے کہ ہم محترمہ سیدہ زہدی سے رابطہ کر سکے اور مدد کی پیشکش کی بشمل طبی امداد اور ہندوستان کا سفر وغیرہ وہ فٹھے اور ہندوستان میں اپنے والدہ سے بات کی ہے انہوں نے ابھی تک ہندوستان واپسی کے لیے ہماری مدد کی پیشکش کا جواب نہیں دیا ہے خانسل خانے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ ان کی مدد کے لیے ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں تلنگانہ کے مشہور گفتار اور شاعر گمادی وٹل راؤ جو گدر کے نام سے مشہور ہے انہوں نے اتوار کی سہ پہر ہیدراباد کے اپولو اسپتال میں اپنی آخری سانسلی ستیتر سالہ بزرگ کئی دنوں سے بیمار تھے پھیپڑوں کے مسائل اور دیگر بیماریوں کا علاج کر رہے تھے نائنٹین نائنٹی سیون میں نامعلوم حملہ آوروں کی طرف سے گولی مار دی گئی گدر کو بھی اپنی ریڑ کی ہڈی میں لگنے والی گولی کی وجہ سے صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا سماجی ثقافتی پہلو پر تلنگانہ تحریک کا سب سے مشہور چہرہ گدر نے علاہدہ ریاستی تحریک کو روپر برگانوں اور موسیقی سے متاثر کیا دوہزار چودہ میں علاہدہ ریاست تلنگانہ کے خیام کے بعد گدر نے کہا کہ ایگیٹیشن نے تلنگانہ کی لوک موسیقی کو ملک اور بیرون ملک میں مقبول بنایا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد مرکزی وزیر کشنڈڈی نے ہفتے کے روز تلنگانہ کے وزیر سیاحت سری نواز گوڑ کے ساتھ چار منار کے لیے اگوارے کی روشنی کا افتتہ کیا شاندار اسٹرکچر کو تین رنگوں سے روشن کیا گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہیدراباد کی علامت چار منار کو سال بھر ہر روز شام کو روشن کیا جائے گا مرکزی وزیر سیاحت نے کہا کہ چار منار پہلے ہی یونیسکو کے ساتھ ریجسٹر ہے اور کوششیں کی جا رہی ہے تاریخی چار منار اور گولکنڈا خلا کو یونیسکو کا ورسہ حاصل کرنے کے لیے دونوں یادگاروں کو یونیسکو کے تاریخ ورسے کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ گولکنڈا خلا ورنگل خلا اور ہزار ستونوں کے مندر کے لیے بھی اسی طرح کا ایک پروجیکٹ شروع کیا جائے گا راجف گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ شمشاباد کے کسٹمز حکام نے دو مختلف مسافروں سے ایک کلو گرام سونہ ضبط کیا جس کی قیمت ایک کروڑ بارہ لاکھ روپی ہے پروفائلنگ کی بنیاد پر کسٹم حکام نے جدے سے آنے والے دو مسافروں کو روکا ایک معاملے میں پورٹیبل اسپیکر میں سونہ چھپایا گیا تھا ایک اور کیس میں سونہ آئرن باکس میں چھپایا گیا تھا سونے کی کل مقدار ایک اشاریہ اٹھیاسی کلو گرام ہے ایک اہلکان نے بتایا اہلکان نے کہا کہ دونوں مسافروں نے کسٹم ایکٹ کی دفعہ 132 اور 135 کے تحت خابل سزا جرم کا ارتکاب کیا ہے مسافروں کو کسٹم ایکٹ کی دفعہ 104 کے تحت گرفتار کیا گیا مسافروں سے برامت کیا گیا سونہ کسٹم ایکٹ کی دفعہ 110 کے تحت ضبط کیا گیا